نمسکار دوستو میں ہری سیاہ دو سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پر میرے سبھی کسان دوستوں کا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ آج ہم بربری گوٹ کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں جانکاری دینے والا ہوں جانکاری آپ کو ملنے والی ہے اور گوٹ فارمنگ ٹپس بھی میں سازہ کرنے والا ہوں جسے جو بھی کسان بھائی بکری پالن کرنا چاہتے ہیں یا بکری پالن کر رہے ہیں اور لگتا سمسیوں سے یوج رہے ہیں تو ان کو کافی کچھ جنکاری اس ویڈیو کے مادرم سے ملنے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں پہلے بربری گوٹ کے بارے میں جنکاری دوں گا تو آئیے سب سے پہلے ہمیں بربری کے بارے میں جانتے ہیں بربری گوٹ اس کے سوڑی سے ڈیٹیل ڈسکرپسن کے بارے میں جانیں گے تو جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں ہی دیکھنے مل رہا ہے کہ یہ ایک مدھیا مکار کی بکری ہوتی ہی ہے جیدہ تر یوپی راج میں پائی جاتی ہے یوپی میں کہا جاتے ہو آگرہ ہو گیا مطورہ ہو گیا علیگڑ ہو گیا بھارت پور کے سانسات پنجاب حریانہ اور راجستان کے چھتر میں بھی یہ بکری جو ہے وہ پائی جاتی ہے اس کا آکار جو ہوتا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کافی گٹھیلا ہوتا ہے اس میں سفید کے سانسات بھورے یا کالے رنگ کے دھبے جو ہیں وہ پائی جاتے ہیں اس کے خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے جو کان ہوتے ہیں وہ بڑھے ہوتے ہیں چھوٹے تتہ سیدھے ہوتے ہیں جو سینگ ہوتے وہ پیچھے کی اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سینگ کی جو لمبائی ہے وہ بارہ سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے اس کا اپیوگ جو بروری نسل کی بکری کا جو اپیوگ ہے وہ دونوں طریقے سے کیا جاتا ہے کہا جائے تو میٹ پروڈکشن کے لئے بھی اور دودھ پروڈکشن کے لئے بھی دودھ دینے کے جو کیپسٹی ہے اگر ہم ایک ملکنگ گوٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو لیٹر کا دودھ یہ آرام سے دیتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے جب بکری تیار کرتے ہیں تو ان کا وزن کتنا ہوتا ہے اب اس میں دیکھئے جو وزن ہوتا ہے بکروں کا وہ 35-40 کیجی تک کا چودہ ماہ کے عمر میں جب آپ اسے قربانی کے لئے تیار کرتے ہیں تو ہو جاتا ہے ویسے اگر ہم نارمل بکروں کی بات کریں تو 25-30 کیجی کے وزن کے نارمل بکری جو ہوتے ہیں وہ پائز آتے ہیں اور ہم بکریوں کی بات کرتے ہیں تو بکرییاں تھوڑی سے چھوٹی ہوتی ہیں یا کہا جائے تو وزن کم گین کرتی ہیں جس میں آپ کو 20-25 کیجی کے بیچ میں ہی آپ کو وزن دیکھنے ملے گا اور اگر اور بھی چھوٹی بکرییاں ہیں تو وہ ہے نا اور ہم کہا جائے تو 17-18-19-20 یا 22 کیجی تک کا وزن یہ گین کر سکتی ہیں ان کو کھلانے کی بات کریں تو اب وہ ان کے کھلانے میں کیا کیا ہم کیا دے سکتے ہیں تو انہیں چنے کا ہنا توور کا ان کا بھوسہ جو ہے وہ کھلا سکتے ہیں سانتی سانتی اس کو گیہوں کے بھوسے میں بھی آسانی سے پالا جا سکتا ہے اس بریڈ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا جو پروڈکسن ریٹ ہے بچے دینے کے جو چھمتا ہے وہ دوسری بگریوں کے طولنے پر بہت اچھی ہوتی ہے یہ سال میں آپ کو دو باری بچے دے سکتی ہے اور دو بار بچے آپ کو دو دو بچے دے سکتی ہے تو اس کی پروڈکسن کیپسٹی بہت اچھی ہے اور تلنا کریں دوسرے بیڈ سے تو گروت ریٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو بات اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے کہ کسانوں کو جب نمبر آف گوٹس زیادہ ملیں گے تو وہ بیچ بھی زیادہ پائیں گے تو کچھ یہ خاص باتیں ہیں جو بربری کو دوسری نسل کی بکریوں سے بہت اچھے طریقے سے بہت اچھا بناتی ہیں اب اس کا پالن کہاں کہاں پر کیا جا سکتا ہے تو جو اتر پیدیس کے تو یہ لوکل بیڈ کہلاتی ہے پھر ساتھی ساتھ ہم واغربات کرتے ہیں تو اس کا مدیو پیدیس بیہار اور راجستان میں بھی کچھ چھیتر ہے جہاں پر اس کا پالن جو ہے وہ بہت بڑی طریقے سے کیا جا رہا ہے اب اس نسل کے فائدے بتا دیتا ہوں اور وہی جو ہے وہ گوٹ فارمنٹ ٹپس کے روپ میں ہو جائیں گے یہ کسی بھی موسم میں آسانی سے ڈھل جانے والی نسل ہے چاہے وہ گرم موسم ہو چاہے تھنڈا موسم اس نسل کا وکاش جو ہوتا ہے وہ بہت تیجی سے ہوتا ہے یہ کم سے کم سمیر بہت اچھا وجن گین کر لیتی ہے اس نسل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ دو بچے دینے کا جو پرسنٹیج ہے وہ دوسری بکریوں کی تلنا پر بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم اسے لوکل بیڈ سے کرائے جاتا ہے یہ کرائے تو اس میں جو لوکل بیڈ ہے ہماری اس میں گروہ تھریٹ آپ ان کو بہت اچھا دیکھنے ملے گا تو اگر آپ بربری گوٹ کے ساتھ اپنا فارم شروع کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ویسیس باتوں کا آپ کو ویسیس طور پر دھیم دینا چاہیے سب سے پہلی بات تو آپ کو ویسیس طور پر ان کے کھانے کی ویوستہ سال بھر کر کے رکھنی چاہیے آپ کو ان کے ویکسینیسن سیڈیول کے بارے پتہ ہونا چاہیے ان کے ڈی وارمنگ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور اگر آپ بربری نسل کے ساتھ اپنا فارم شروع کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آس پاس کے چھیتر میں جائیں کسی سرٹیفائیڈ فارم سے ملے سرٹیفائیڈ فارمر سے ملے اور وہاں پہ بریڈ کے بارے میں جانکاری جھوٹا ہے یعنی اچھی کالٹی والی بکریاں اور بکرے دیکھ کر وہاں سے بکریاں خریدیں دونوں کی ایج جو ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے کہا جائے تو اچھی ہونے کا مطلب کہ کم سے کم دو دانت کی بکری ہونی چاہیے جس سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں زیادہ نمبر آف ٹائمز کیا کہہ سکتے ہیں اس سے پروڈکشن لے سکتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں بریڈر سیلیکشن تو بریڈر سیلیکشن میں بھی آپ کو وشیش طور پر دھیان دینا ہے بکری کی عمر سے بریڈر جو ہو کم سے کم چھے مہینے سے سال بھر کی ایج کا زیادہ ہونا چاہیے تاکہ جو پروڈکشن اس سے ملنے والا ہے کیونکہ اگر ہمارا بریڈر جو ہے وہ میچور ہے تو ہم کو پروڈکشن بہت اچھا ملنا چاہیے ملے گا ٹائم ٹائم پر ان کا ویکسینیشن جرور کریں ہے نا ان کے کھانے پینے کی صاف صفائی کا وشیش طور پر دھیان لگیں یہ ایسی نسل ہے جسے اسٹال فیڈنگ میں آسانی سے ڈالا جا سکتا ہے اگر ہم دوسری نسل کی بکریوں کو دیکھیں تو ان کو باہر چرانے کیا ہو سکتے پڑتی ہے ان کو باہر چھوڑنا پڑتا ہے گھومانے فیرانے کے لیے یہ ایک ایسی نسل ہے کہ اگر ہم اسے گھر پر بھی پال کر رکھنا چاہتے ہیں ایک چھوٹی سی جگہ پر بھی ہم اس کا فارم جو ہے وہ سرو کرنا چاہتے تو آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جواکار ہے دوسری بکریوں کی دوسری نسل کی بکریوں کو اسے طللس کرے تو بہت چھوٹا ہے اور اسے آسانی سے بھی ہم چھوٹی سی جگہ میں پالن کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس کی مارکٹ پرائس کی مارکٹ پرائس میں آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو بکریوں ہیں ان کا جو پرائس آپ کو لگ جاتا ہے وہ دس نو سے دس جار روپے کی بکریوں آسانی سے مل جائیں گی اور یہی اگر ہم بریڈر کی بات کریں تو بارہ سے تیرہ ہزار روپے کا بریڈر بکرہ آپ کو یا میکزم مان کے چلے تو پندرہ ہزار روپے تک کا بریڈر آپ کو مل جائے گا تو دوستو میرا سجیسن یہ ہے کہ ایک بار بچہ دی ہوئی بکری کے ساتھ اپنا فارم جو ہے وہ سرو کرے تاکہ آپ کے یہاں پر آئے تو بکریاں جلدی سے میچور ہو سکیں اور آپ کو کلائمیٹ میں آسانی سے ڈھل سکیں تو جو سروعات کے سامنے پر آسانی آتی ہے وہ نہ آئے اور پروڈکسن ہمارے یہاں پر لگاتار اور جلدی ملنا سرو ہو جائے تو دوستو یہ کچھ جانکاری تھی جس میں جس سے آپ میں نے برباری کے بارے میں جانکاری بتائے اور جو بھی کسان بھائی برباری کے ساتھ اپنا فارم سرو کرنا چاہتے ہیں تو وہ جرور سے جرور شروع کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی جانکاری آپ کو کیسی لگی تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائے اور ہاں دوستو یہ جو بکریاں ہیں یہ سیل کلی بھی لبد ہیں یہ صرف سکتی گوڑ فارم کانپور کا ہے یہ ویڈیو وہاں کا ہے تو جو بھی کسان بھائی لینا چاہتے ہیں تو ہمارے کسان دوست کا نمبر میں نے دیسکرپسن میں دیا ہوا ہے آپ وہاں پر جا کر ان کے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور بقائدہ ریٹ وغیرہ بھی وہاں سے آپ پتہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی جانکاری آپ بربری گوٹ کے بارے میں تو جو بھی کسان بھائی ایک چھوک ہو وہ یہاں سے لے سکتے ہیں بکریوں کو اور ادھک جانکاری کے لیے آپ میری سائٹ پر بھی ویڈیٹ کر سکتے ہیں جو ہے www.farmingguide.com پر آپ وہاں پر بھی جا کر بکریوں سمندد بٹیر سے سمندد مرگیوں سے سمندد سوائے سے سمندد ساری جانکاری لوگوں تک سیئر کریں THANK YOU THANK YOU